سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی ترکی میں بہت بڑا بوال ہو گیا ہے حالانکہ یہ بوال شروع ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا لیکن ہم امید جتا رہے تھے کہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے جلد ہی نہیں بڑھ جائے گا اور یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے لیکن اب یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے اور پوری دنیا کی نظر اب اس کے معاملے پر ہے حالات ایسے ہیں کہ اب یہ معاملہ اور یہ بوال ترکی میں رفتار پکڑ رہا ہے تیزی پکڑ رہا ہے ترکی میں لگاتار روز ایک ہفتے سے پردرشن ہو رہا ہے سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں بہت کم وقت میں تو دھیان سے سنیے سمجھے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دوستو یوروپیا یونین کے تیس دیشوں کا ایک ٹریٹی ہے مطلب بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کانون ہے چھوٹا کیا بہت ایمپورٹنٹ کانون ہے جو کہ یوروپ ایک دیشوں نے بنایا ہے تیس دیشوں نے مل کر بنایا تھا تیس دیشوں کی سہمتی سے بنایا تھا جس کے گروپ میں خود ترکی دو ہزار گیارہ میں شامل ہو گیا تھا ان تیس گروپ کے بیچ میں جو بھی شامل ہوگا وہ اس کانون کو اپنے دیش میں لاغو کروائے گا سونج میں آگیا بچوں ٹھیک ہے اس کو بلکل آرام سے سمجھ لو دوبارہ سمجھ لو تیس دیشوں کا یوروپ ایک دیشوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے کانون جو بنایا ہے یوروپ ایک ٹریٹی نام سے یہ کانون ہر اس دیش میں اپلائی ہو جائے گا جو اس گروپ میں شامل ہوگا تو اس گروپ میں شامل کب ہوا ترکی دو ہزار گیارہ میں اب اس کانون میں سمجھ لیے کیا ہے بیسکلی اس کانون میں محیلاؤں کے خلاف زیادہ جو وائلنس ہوتے ہیں گھرے لوت پیڑن ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں لڑائیاں جھگڑیں اور محیلاؤں کا قتل یہ سب جو کوئی بھی اتیچار محیلہ پہ ہوتا ہے تو اس کی سنوائی بڑی تیزی سے جلدی سے محیلاؤں کو ایک بہت بڑی راحت دینے والا یہ کانون تھا جس میں ترکی دو دار گیارہ میں شامل ہوا تھا اور اس کی بڑی تعریف کری تھی کہ یہ بہت بڑیا کانون ہے اس سے عورتیں مضبوط ہوں گی عورتوں کو طاقت ملے گی عورتیں جو ہیں وہ سامنے آ کر اپنی بات رکھ پائیں گی وومنس کے خلاف جو یہ گھروں کے اندر جو اتیچار ہوتا ہے وہ بند ہوگا کہ جب کوئی ایک تھپڑ بھی محیلہ پر مار دے گا تو وہ محیلہ سیدھا کانون کا سہارا لے کے تھپڑ مارنے والے کو سبق سکھا سکتی ہے دوستو یہی سب تعریف کرتے ہوئے اوردوگان دوہزار گیارہ میں اپنے ترکی کو اس کے اندر شامل کر لیے تھے لیکن دوستو انیس مارچ کو یعنی فرائیڈے کی رات کو نو بجے اوردوگان کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یعنی فیصلہ کیا سیدھا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یوروپی ٹریٹی سے باہر نکل رہے ہیں یعنی اس قانون کو ختم کر رہے ہیں زیادہ انہوں نے ایکسپلینیشن نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جو محیلاؤں کی سرکشہ کے لیے قانون جو خود ترکی کے ہیں وہی محیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کافی ہیں ترکی کو کسی دوسرے دیش کے قانون کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں ترکی ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی سوچ پر آگے بڑھنا والا ملک بتایا جا رہا ہے جس کے چلتے وہاں کے جو اسلامی سکولرز ہیں جو اسلامی سنگٹھیں ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو یوروپی قانون ہے اس کے تحت ایک پوائنٹ اس میں قانون میں یہ بھی تھا مطلب ایک لڑکی ایک لڑکی سے پیار کر سکتی ایک لڑکی ایک لڑکی سے شادی کر سکتی مطلب گے والا مطلب سیم لنگ کے انسان ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیعہ سب کر سکتے ہیں جو کی بھائی زائد سے بات ہے اسلام میں ہے ہی نہیں پورا حرام ہے لیکن کیونکہ ترکی اس کے اندر شامل تھا تو ترکی کو وہ سب چیزیں ماننی پڑ رہی تھی اور ترکی اب تک مان رہا تھا اور دوستو آپ کو ایک کالا سچ بتانا ضروری ہے کیونکہ میں گودی میڈیا نہیں ہوں اس لئے آپ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں کہ میں فیکٹ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے بے شک ترکی ایک بہترین ملک ہے لیکن ترکی کے لیے ایک برائی یہ ہے سامنے جو خود ترکی مانتا بھی ہے ترکی گورمنٹ ایکسیپ بھی کرتی ہے کہ ترکی میں مہیلاؤں کے خلاف اتیچار بہت زیادہ ہے جی ہاں ایک سال میں لگ بک پانچ سو سے چھے سو مہیلائیں ماری جا چکی ہیں جس میں گھرے لو ہنسا میں ماری گئی ہیں مطلب ہزبین نے مار دیا سسر نے مار دیا کئی مہیلائیں بسوں میں مرید ملیں کئی مہیلائیں گاڑیوں میں ملیں کار میں ملیں سڑک پر مل رہی ہیں مطلب اتیچار وہاں پر مہیلاؤں کے خلاف بہت ہی زیادہ لیول کا ہے لیکن اس قانون کو ختم کرتے ہوئے اردوگان نے کہا اپنے دیش کی مہیلاؤں کی رکشہ کرنے کے لیے ترکی کے خود کے قانون کافی ہیں ہمیں کسی اور دیش کے قانون کی ضرورت نہیں ہیں بس اتنا ہی اسٹیٹمنٹ اردوگان نے دیا اور اسی کے بعد سے قانون کو ختم کر دیا گیا بس اس کے بعد سے پوری ترکی کی مہیلائیں سڑکوں پر ہیں اور زوردست طریقے کا پردشن جاری ہے دوستو جب سے یہ قانون ختم ہوا ہے پروٹیسٹ تو ہوئی رہا ہے لیکن زیادہ تر مرد عورت جتنے بھی لوگ ہیں عام ناغرک ہیں وہ اس قانون کے خلاف ہیں مہیلائیں تو ہیں ہی خلاف لیکن مرد لوگ بھی ایک طرح سے بول رہے ہیں کہ اب تک اس قانون سے مہیلاؤں کو کافی سہارا تھا لیکن اب مہیلاؤں کے اندر در دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس قانون کے رہتے ہوئے بھی مہیلاؤں کے ساتھ ظلم کچھ زیادہ ہی ترکی میں پچھلے دس سالوں میں بڑے ہیں اسی بات سے لوگ اور ڈر رہے ہیں کہ جب قانون کے رہتے ہوئے اتنا زیادہ وائلنس بڑا ہے تو یہ قانون ختم کرنے پر اور بھی زیادہ اپراد مہیلاؤں کے خلاف بن جائیں گے دوستو مہیلاؤں نے پردرشن میں پرپل کلر کو کوڈ بنایا ہے مہیلاؤں کے لیے اور اس قانون کی مانگ کے لیے اور سرکار کے ویروت کے لیے آپ پردرشن کی فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرپل کلر کا فلیگ اور کلر اور بینرز یوز کیا ہوا ہے پرپل ہی کلر کا یوز کیا ہوا ہے دوستو مہیلائیں نارے لگا رہی تھی اپنے حق کے لیے اور کئی سٹڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی دن نہیں جاتا ترکی میں جس دن کم سے کم ایک مہیلہ ترکی میں دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے اور اس کا قتل ہوتا ہے مہیلاؤں کی زوردار مانگ یہ ہے کہ اس قانون کو اس فرمان کو واپس لے اور اس گروپ میں واپس اس ٹریٹی میں واپس شامل ہو ترکی دوستو اسی بیچ میں WHO نے آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیول ترکی میں ہی 38% مہیلاؤں کے خلاف کیسز پائے جاتے ہیں جو دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں یعنی اپنے پتی کے دوارہ پیٹی اور ماری اور قتل کی گئی ہیں لگاتار یہ بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ میں WHO نے یہ ڈیٹا بتاتے ہوئے ترکی کے اس قدم کی آلوچنا کئی ہے وہیں گریس نے بھی اور ساتھ میں یوروپے دیشوں نے بھی کھل کر ترکی کا ویروت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دوسرے دیشوں کو بہت ہی گلت میسج گیا ہے وہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یوروپے دیشوں میں زیادہ ہے دومیسٹک وائلنس تو بتا دوں اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے 25% یوروپے دیشوں میں دومیسٹک وائلنس کے کیس ہیں لیکن 38% یعنی 38% جو ہے ترکی کے دوستو صرف ترکی نہیں ہے جو اس قانون سے باہر نکل رہا ہے اس سے پہلے پولینڈ بھی ہنٹ دے چکا ہے اور کلیر کلیر بول ہی چکا ہے کہ ہم اس قانون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ٹریٹی سے باہر نکلیں گے دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور دوستو آپ کو جاتے جاتے پتا دوں یہ کیس بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہے اور یہ خبر بہت ہی بڑے لیول کی ترینڈنگ میں ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پردرشن ہو رہے ہیں ترکی میں اور بھی زیادہ بڑھیں گے جی ہاں کیونکہ بڑی بڑی سنسطھائیں اس میں مل کر مہیلاؤں کے لیے لڑ رہی ہیں اور سڑکوں پر اتر چکی ہیں اسی وجہ سے ترکی کا اس وقت ماحول بھی بہت زیادہ تناؤ پور ہو چکا ہے آپ کا اس پوری ریپورٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اپنے رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے جہن